توبہ ہے بھئی اس گھر میں تو سب کے سب پاگل ہیں میرا خیال ہے باہر برامدے میں جا کے چائے پیوں اگر اس کمرے میں تھوڑی دیر اور رہی تو میں ابھی پاگل ہوں گا پاکستانی شعوبیس انڈرشیر میں موجود ماضی کے ایسے چہرے جنہوں نے شعوبیس انڈرشیر پر بہت کم کام کیا لیکن اس کے باوجود وہ لوگوں کے ذہنوں میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئے ان کے مختصر مگر بامینی کرداروں کے وجہ سے لوگ آج تک ان کو یاد کرتے ہیں پی ٹی وی کے گولنڈ دور کر جانا پہچانا چہرہ سہرش خان سہرش خان جس نے فرخندہ کے لازوال کردار سے شہرت حاصل کی جو بچوں کے پسندیدہ ڈراما اینک ورہ جن میں عمران کی والدہ کے روپ میں فرخندہ کے نام سے دیکھی گئی نوے کی دہائی میں بچپنیں اور لڑکپن کی عمر سے گزرنے والے افراد سہرش خان کے چہرے سے با خوبی واقف ہوں گے اس ڈرامے میں سہرش خان نے فرخندہ کے نام سے لازوال کردار ادا کیا سہرش خان نے کے بہت سلجی ہوئی با کردار لڑکی جس نے اپنے کیریر کا آغاز ڈراما سلس سمندر سے کیا لیکن اس سے قبل آپ کو بتاتے چلیں کہ سہرش خان کا طالق لاہور کے پڑے لکھے اور متوس گھرانے سے تھا پنجاب لا کالیج سے گریجوشن کیا اور لا کی ڈگری حاصل کی اسے کے ساتھ پائلٹ بننے کے لیے فلائی آورز بھی مکمل کیے اور پریویٹ پائلٹ کا لسنس بھی حاصل کر لیا سہرش خان کو اسے کے ساتھ ادھکاری کا بھی بہت شوق تھا کالیج کے دور میں سہرش کی ملاقات ہے کہ دوست کے توسع سے ڈراما انڈسٹی سے مبستہ افراد سے ہوئی اور یوں ٹی وی ڈراما میں کام کرنے کا موقع ملا کالیج کے دور میں ہی سہرش خان اور پکسانی کرکٹر سلیم ملک کی بہت دوستی ہوا کرتی تھی دوستی اس قدر گہری تھی کہ سہرش خان سلیم ملک کی پیجاروں گاڑی خود ڈرائیو کر کے کالیج آئے کرتی تھی پھر دونوں کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے اور دونوں الگ ہو گئے اور یوں سلیم ملک نے سہرش سے اپنی گاڑی بھی واپس لے لی سہرش خان نے اپنی فنی سفر کا آغاز ڈراما سلیم سمندر سے کیا جس میں سمیرہ کے گردار میں دیکھی گئی امجد اسلام امجد کی کلم سے لکھی اس کہانی نے کامیابی سمیٹی اور یوں سہرش بھی ڈراما انڈسٹری میں مطارف ہو گئی پہلے ڈرامے کے کامیابی کے بعد ڈراما سلیم مددار میں بھی دیکھی گئی جس میں اسما کا لیڈ رول نبھایا اس ڈرامے میں بھی اپنی جاندار ادھکاری سے دیکھنے والوں سے داس میٹی لیکن جس ڈرامے نے سہرش کو آج تک لوگ کے ذہنوں میں نقش کر رکھا ہے اس ڈرامے کا نام تھا اینک والا جن امران کو چھڑا کے خود کو جادوگر کے حوالے کر دیا ہاں اس نے واقعی ایک ماں کا دل جیت لیا اینک والا جن جس میں سہرش نے فرخندہ کا کردار نبھایا جو امران کی والدہ ہوتی ہے اس ڈرامے کا ذریب بےپنا شہرت اور عروج حاصل ہوا یہ پی ٹی وی کا گورلن دور تھا اس ڈرامے کو بچے جوان بڑے ہر ایک نے پسند کیا جب یہ ڈرامہ لگتا تو سڑکے سنسان ہو جاتی پی ٹی وی کی تاریخ میں چند مشہور ڈرامے جن میں اینک والا جن ڈرامہ بھی شامل ہے اسی کی بدولت فرخندہ کے نام سے اینک والا جن کی کامیابی کے بعد سہرش کو ایک سے بڑھ کر ایک ڈرامے میں کام کرنے کی آفر ہوئیں لیکن اس سے پہلے کہ سہرش کسی اور پروجیکٹ کا حصہ بن دی اللہ پاک نے سہرش کی زندگی کو یک سر تبدیل کر دیا اس کو ایمان کی دولت اطاف رما دی شوبیز کی زنگ الودہ زندگی سے کنارہ کشک تیار کر کے اللہ کی یاد میں مصروف ہو گئی دین اسلام کی خاطر اپنے کیری کو ٹھوکر مار دی حنکہ یہ سہرش کے اروج کا دور تھا پردہ سکرین سے مکمل غائب ہو گئی بلکہ خود بھی پردہ کرنے لگ گئی شادی کرنے کے بعد بیرون ملک شفٹ ہو گئی سہرش خان نے اپنی باقی ماندہ زندگی اسلام کے این مطابق گزارنے کا فیصلہ کیا اور سننے میں آئے کہ جس سے شادی ہوئی ہے وہ بھی بہت دیندار انسان ہے اپنے شہر اور بچوں کے ہمراہ ملک سے باہر رہائش پذیر ہے وہاں پر بطور ٹیچر قرآن پاکی تعلیم دیتی ہیں سومو سلات کی پبند ہیں دین اسلام کی تبلیغ اور اسلام کو دین حق ثابت کرنے کی نیک کوششوں میں مصروف ہیں ہمارے دعا ہے کہ اللہ پاک سہرش خان کو ثابت قدم رکھے اور ان کو ہر قسم کی آفت پریشانی سے محفوظ رکھے اگر آپ کے پاس سہرش خان کے متعلق تازہ معلومات ہیں تو نیچے کمنٹ باکس یا سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے ہم سے لازمی رابطہ کیجئے گا اور سہرش خان بھی یقیناً یہ ویڈیو دیکھیں گی تو ہماری ان سے بھی گزارش ہے کہ اپنے فینز کے لیے کوئی پیغام ہمارے اسی چینل کے ذریعے یا کمنٹ باکس میں لازمی لکھئے گا لوگ آج بھی آپ کو فرخندہ کے لازوار کردار کی نسبت سے اپنے ذہنوں میں زندہ رکھے ہوئے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک شیئر اور ہمارا چینل سبسکرائب میں نہ مت پھولئے گا اور ساتھ دیئے گے بیل آپشن کو بھی پریس کر دیں اگر آپ پاکستان کے دیگر نامور فنکاروں کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں پاکستانی ایکٹرس بیگرافی کے نام سے پلی لیسٹ کا لنگ مل جائے گا جس پر کلک کر کے آپ پاکستان کے نامور فنکاروں کے متعلق مکمل جان کر ہی حاصل کر سکتے ہیں سکرین پر اب مختلف ویڈیوز کے تھم نیل بھی دیکھ سکتے ہیں یہ تمام ویڈیوز ہمارے اسی چینل سے اپلوڈ ہوئی ہیں اور ان تمام ویڈیوز کا لنگ بھی اسی پلی لیسٹ میں موجود ہے جس کا نام ہے پاکستانی ایکٹرس بیگرافی ملتے ہیں بہت جلد ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی 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 موسیقی